پاکستانی مومن نوروے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ اور ایک نیر بلوگ ساڈ کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں جی جا رہے ہیں ہم آسلو کفیر سے بات جی میں جا رہی تھی آسلو اور یقین کرے کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ ایک رین آپ کو دکھارے ہیں جس کے اوپر لائٹنگ لگی ہوئی ہے اور یہ آرہت ہے جی ٹک ٹک پہ بڑا اس کے بارے میں آئی تھا تو وہ بھی ہم نے اس کو کیپٹر کیا اور یہ ہے جی آسلو بہت ہی بڑا شہر اس ریسٹورنٹ پہ ہم آئی تھے سارے ریسٹورنٹ پہ آئی تھے یہ ہے جی ایک ٹرکیش ریسٹورنٹ اور آپ کو بتاتی جلوں کہ یہ میری ماما جہاں رہتی ہیں ان کے گھر کے بلکل پیچھے ہے تو یہاں پہ ہماری کافی ساری آدھیں وابستہ ہے اور دیکھیں جی بہت ہی خوبصورتی ہے سجایا اور بنا ہوا ہے یہ ریسٹورنٹ کافی عرصے سے بنا ہوا ہے اور ان کی دو برانچ ہے ہم لوگ اس نئی والی پہائے ہیں جو دوسری والی ہے ان کا کھانا تھوڑا سا دیفرنٹ ہے لیکن ان کا بھی بہت مسکا ہے ان کے سجاویت بڑی اچھی ہوئی ہے اور یہاں پہ جی پلیٹ دی جا رہے ہیں سب کو کیونکہ کھانا آرمس ریری ہے ہم نے جی ایک پلیٹر مانگوایا تھا بڑا سا چار پرسن کا تھا اور ساب میں سب سے پہلے آیا جی سٹارٹر اور اس میں چار قسم کی جو ہیں سالڈ تھے ہموس تھا ایک پوٹیٹو سالڈ تھا ایک رشین سالڈ ٹائپ تھا اور ساتھ میں جی بریٹ بیک ہوئی اور فریش اور یہ پلیٹر تھا جی اس کے اندر کافی کچھ تھا سی کباب تھے گوش تھا اس کے بعد چکن کباب تھے ان کے چکن باربیکیو پلیٹر تھا ایک بڑا سا ساتھ میں اس کے اندر نام تھے خس خس تھا بہت ہی مزیدار بہت انچوئے کیا ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ساتھ میں گاہوہ بھی پیا وہاں پہ جو ترکیش گاہوہ ہوتا ہے تو بہت انچوئے کیا اس کے بعد جی ہم نکلے چھوٹی سے باک پہ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میرا شہر جو ہے اوسلو ہے جہاں پہ میرا بچپن گزرا ہو یہ باسار ہے اس کے ایک بڑی لمبی سی سٹوری ہے جہاں آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ میرے پپا کالا جنت الفردوس کو ان کو جگہ دے ان کا ریسٹورنٹ تھا تو یہ بڑی یادیں ہماری ادھر ہوتی ہیں تازہ خیر اس کے بعد جی آئے ہم لوگ ایک یہاں دکان پہ جہاں پہ ہم کچھ کپڑے وغیرہ کی شاپنگ کی ہم نے اور اس کے بعد آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہے جی مدینہ سویٹ یہاں کی بہت ہی بڑی مشہور جو ہوتی ہے میٹھائی کی دکان اور دیکھیں جی ساری مزیدار سی ہمارے ملک کی ہمارے ساری چیزیں جو یہاں پہ بنتی ہیں لیکن یہاں پہ بنی ہوئی ہیں ساری میٹھائی ڈیفرنسی رنگا رنگ بہت ہی مزیدار تو یہاں سے ہم نے لیجی رسم لائی لی ہم لوگوں نے تھوڑی سی جلیبیاں لی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پان کھایا یہاں سے اور کلپی بھی کھائ اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ کافی عرصے بعد ہم لوگ آئے اس شکا کا نام ہے ایہ کے بار اور یہاں سے کھڑی ہو کے آپ پورے اوصل اور شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں دور سی جو آپ کے دو بڑی سے آپ کو نظر آ رہی ہیں جو چمک دار سے جو ہے بہت بڑا ہوتلا ہے ایک اور ایک بہت بڑا پوسٹ آفیس ہے جہاں پہ کافی سارے جو ہے آفیسز ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یقین کریں کہ میں کافی سالوں بعد ہی در آئی ہوں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم یہاں پہ ا میں ماما اور باپا کے ساتھ تو یہاں پہ بھی کہہ لیں کہ ہماری بہت سی یادے اور وہی میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی کہ یادے جو ہے یہ بہت بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ وابستہ کرتے ہو دوسری چیزوں سے اپنے ماں باپ کے ریلیٹڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ وائٹ کلر کا تھا اور بلیک اس کے ساتھ چادر تھی بہت خوبصورت ہے یہ خدر کا سوٹ اور یہاں آپ کو بتاتی چلوں کی مینو جو تھا وہ تھا وہ تھا بول پوٹیٹو تھے سبزیاں تھی چٹنی تھی بہت ہی مزیدار سالڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ پردے میں رہنے دو پردانہ اٹھا اور نہیں نہیں تھی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر پردے میں اٹھائی ہوئی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بہت مزیدار جو ساتھ آپ کو سوس نظر آیا وہ اسی حیران کا جو ہے یہ خلی تھی اس کا ہی بناوا تھا سوس بہت مزیدار اور جی ساتھ میں سوٹ میں تھی کسٹڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� یہاں کا بوفے لا جواب کمال کس کس چیز کی تحریف کی جائے میں بتا نہیں سکتی ہو یہاں پہ ہر چیزی بہت مزید کی تھی یہاں پہ گوشت کڑائی تھی بٹر چکن تھی ساتھ میں نورلز تھے حلیم تھی اس کے بعد رشین سیلڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ بہت مزید ہے الحمدللہ الحمدللہ و سویٹ بھی بہت لا جواب تھی و سویٹ میں تھی جی رس ملائی میری فیوریٹ اس کے بعد جی یہ اس سے اگلے دین کا گلی پہ اور یہاں ہم لوگ نکھلے اور جانے کی تیاری ہے ای ٹھنگ ہے میکڈالڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ تو پہلے ہم لوگ دو مکڈالڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� کھانے والا کی مور ہوتی ہے اور جی بالکل ایسا ہی ہے تو خوب انٹر ہوئی کہ آپ کو بتا ہے کہ فیملی کا ساتھ ہو اور اکٹھے مل بیٹھ کے کچھ بھی آپ کو روکا سوکھا بھی مل جائے تو اس کا جو ہے سواد وہ دوبالا ہو جاتا ہے ہم لوگ انہیاں پہ مانگوائی تھی جی فیش پرگل لیکن ایک بڑے ہی مزیدار سے سٹائل میں اور یہ تھے جی نگتز تھے ویجیٹیبل نگتز تھے اور یہ ساتھ میں شکرکندی کی جو ہے پرائز تھے اور مختلف قسموں کے ہم لوگوں نے چھٹنیاں مانگوائی تھی اور بہت مزایا اور ہم نے فیش پرگلیا اپنا سیلڈ بغیرہ اور یہ چلی چیز بھی تھے ساتھ میں خوب انجوئی کیا ہم لوگوں نے اور پھر آپ کو پتا ہے کھانے کے بعد سویٹ تو لازمی ہوتی ہے وہ بھی لیا ہم سب لوگوں نے اور یہ آپ کو شہر اوستو کا تھوڑا سا دکھا رہے ہیں بھیو دوسری طرف جیدر میرے سیسٹر کے حسپن ہے جو ان کے لیے میک ٹالنس ہے تو ادھر کا رستہ ہے بہت ہی خوبصورت لائٹنگ بھی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ کرسمس چل بری ہیں ان لوگوں کی تو بہت ہی خوبصورت حسما ہے لائٹنگ ہے ہر طرف بہت ہی پیارا لگتا ہے الحمدللہ الحمدللہ خوب انجوئی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی اپنے شہر کو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری سی دعاوں میں یاد take care اللہ حافظ love you all